اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جون انیس سو بیاسی کی پتیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ قاف کی آیت نو سے شروع ہو رہا ہے سابقہ درس میں دو باتیں سامنے آئی تھی اور دونوں ہی بڑی انقلاب آفری ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے چونکہ قرآن پہ غور و تدبر تو چھوڑ دیا ہے اس لئے ہمیں معلوم ہی نہیں ہمیں احساس ہی نہیں اس کا کرتے کہ اس نے دنیا انسانیت میں کتنے انقلاب آفری دامات کیے ہیں کیسے کیسے نظریات دیئے ہیں جو واقعی ایک انقلاب برپا کرنے والی چیز ہے پہلی چیز اعتراض ہوا تھا ان کی طرف سے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ شخ جو نبوت کا یا رسالت کا دعوت کہتا ہے اور ہمارے جیسا ایک انسان ہے کہا کہ یہ ٹھیک ہے میں تمہارے جیسا انسان ہوں اور بار بار اس کو کہا گیا کبھی غور نہیں کیا ہم نے کہ یہ بہت بڑی انقلابی چیز ہے اس سے پہلے اور آج بھی جہاں بھی مذہب کا اثر ہے انبیاء اکرام کا سلسلہ تو خیر ختم ہو گیا ان کے بعد بھی جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت میں ان کے کچھ مقامات ہیں انہیں اپنے جیسا انسان نہیں سمجھتے وہ بھی کچھ الگ تھلگ سے ہوتے ہیں ان سے ایسی جیسے سرزد ہوتی ہیں کہ جو انہی سے مختص ہوتی ہیں کرامات ہوتی ہیں ایسے خصائص ہوتے ہیں ان کے جو عام دوسرے انسانوں کے نہیں ہوتے یہ شخصیت پرستی ہے یہ چلی آ رہی تھی شخصیت پرستی کیوں سے انسان کا شعور ابھی عہد جہالیت میں تھا تو اس زمانے میں اس نے یہ شخصیت پرستی رائے چکی اور چلی آ رہی تھی اور قرآن نے آ کے ہمیشہ کے لیے اسے ختم کر دیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو بار بار یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے وہی تو خدا کی طرح سے آتی ہے جس میں اس کے اپنے قصب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہے وہ ایک وہبی چیز ہے نازل ہوتی ہے خدا کی طرح سے یہ محبت وہی ہے اور اس کے بعد یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے بہت عظیم اعلان ہے یہ حضور کے متعلق یہ چیز اور اس کے بعد نبوت کا خاتمہ نبی تو اس کے بعد ہو نہیں سکتا اور آخری نبی جو ہے اس کے متعلق بار بار یہ بات کہ یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے اپنے جیسے انسان کی پرستش نہیں ہوتی ہے شخصیت پرستی ہوتی ہے جہاں کسی انسان کو دوسرے انسانوں سے مختص فاقل بشر تسلیم کیا جائے وہاں شخصیت پرستی ہوتی ہے شخصیت پرستی کا خاتمہ کر دیا قرآن نے اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے سارے دنیا اس میں جکڑے چلی آ رہی تھی آج بھی جکڑی ہوئی ہے ہم خود ان سے آگے آگے ہیں باقیوں سے جن کے ہاں یہ انقلاب برپا ہوا تھا تو پہلی چیز تو یہ تھی دوسری چیز جس پہ تعجب والی بات ان کو ہو رہی تھی وہ یہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی مرنے کے بعد بھی زندگی ہے حیات آخرت جسے ہم کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ دین کا سارا ماحاصل جسے تت کر دیا ہے کہنے نے پنجابی جی وہ حیات آخرت و ایمان ہے یہ یوں ہی ایک نظری چیز نہیں ہے عزیزہ نے من معاف رکھی ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے وہ کرتا کیا ہے انقلاب کیا برپا کرتا ہے انسان کے اندر زندگی کس طرح سے بدل دیتا ہے اس لئے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ حیات آخرت اس کا مفہوم کیا ہے یہ کرتا کیا انسان کے اندر حیات آخرت کی ایک چیز تو یہ فلسفیانہ طور پر یا آج کے کل کل کے دور میں جو زیادہ زیادہ سائیکالوجی آگے بڑی ہے سائیکولوجیکل یا فیزیکل بھی صحیح دلائل اس قسم کے آ جائیں کہ مرنے کے بعد واقعی زندگی مل سکتی ہے یہ محض فلسفیانہ یا طبیعانہ دلائل ہوں گے اس کے کہ یہ زندگی اس سے مل جاتی ہے اس کا یہ اتنا ہی فائدہ ہوگا کہ ایک مسلمہ جو ہمارا ہے اس کے حق میں ہمیں علمی دنیا سے غیر مسلموں کی طرف سے بھی دلائل مل جائیں گے ہم و تاج نہیں ہیں ان دلائل کے ہمارا تو اس کے بغیر بھی ایمان ہے ایمان کو تقویت مہن جاتی ہے دوسروں سے بات کرنے کے لیے ہمیں گنجائش نکلاتی ہے کہ یہ دلائل مجسر آ جائیں قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ دلائل تمہیں مجسر آ جائیں اور فلسفیانہ سطح کے اوپر تم دوسروں کے ساتھ بحث کر سکتو کہ ہاں صاحب دیکھ لیجئے ہم نے ثابت کر دیا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے بات یہ نہیں ہے وہ آیات آخرت کو ایک بڑا انقلابی اقدام کہتا ہے اس کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ انسان کا کوئی کام جو اس دنیا میں وہ کرتا ہے حتیٰ کہ اس کا ارادہ اس کی خواہشات اس کے تدورات تک بھی اپنا نتیجہ پیدا کرتے ہیں اچھا نتیجہ برا نتیجہ اور وہ نتیجہ اسے بھگتنا پڑتا ہے اس سے مفر نہیں ہے وہ بھاگ نہیں سکتا اب بھاگنے کے لیے تو یہاں بڑا آسان تھا کہ موت آئی انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد تو کسی پہ کوئی قانونی لاغو نہیں ہوتا یہ قانون جو ہمارے ہاں ہیں انہیں یہ ایک شک ہوتی ہے کہ موت کے بعد کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ مر گیا انسان معاملہ اس کا ختم ہو گیا لیکن جسے کہا گیا کہ انسان کا کوئی عمل حتیٰ کہ اس کا دل میں گزرنے والا خیال بھی نتیجہ مرتب کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کا مواخذہ ہوگا اور اس کو بھگتنا پڑے گا تو یہ سوال یہاں سے ہوا کہ موت سے چھڑکارہ نہیں ہو جائے گا مرنے کے بعد زندگی مسلسل چلے گی اور یہ تمام عمال انسانی جو ہے یہ جو انسان کے اندر ایک شیع ہے جسے وہ انسانی نفس یا ذات کہتا ہے وہ جسم کے مرنے سے مر نہیں جاتی وہی ہے جو حقیقت میں تمام عمال انسانی کی محرکات ہوتی ہے وہی فیصلے کرتی ہے اسی سے مواخذہ ہوتا ہے جسے میں کہتے ہیں وہ میں بھوگتا ہے ہاتھ میرا چوری کرتا ہے تو ہاتھ کو سزا نہیں ملتی مجھے ملتی ہے کیونکہ میں نے چوری وہ کی تھی بہرحال یہ بات تو میں نے عرض کیا تھا کہ لمبی ہے ہوتی رہے گی انسانی ذات پر جب بحث آئے گی تو یہ آگے چلتی ہے اور انسان کے ہر عمل کا نتیجہ سامنے آتا ہے حیات بالآخرت جسے آپ کہتے ہیں قرآن نے اس کا تقاضہ ہر غیر مسلم سے کیا ہے حتیٰ کہ یہود و نصارہ تک سے بھی کیا ہے اور وہ تو مانتے ہیں حیات بالآخرت اور اصل یہ ہے کہ دنیا میں بدھ مدھ جیسے مذہب کے سوا جو نحل عزم جن کے ہاں ہے کہ فنا ہی ہے ان کے ہاں یعنی زندگی کا خاتمہ فنا سے ہے ان کے ہاں مراج انسانیت ان کے ہاں فنا ہو جانا ہے باقی تمام مذاہب کسی نہ کسی شکل کی مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں وہ جب مانتے ہیں تو پھر قرآن نے ان سے تقاضہ کیوں کی ہے بعد یہ دوسری طرف چلی جائے گی وہ تو ان سے خدا پر ایمان لانے کا بھی مطالبہ کرتا ہے حالانکہ یہ اہل مذاہب جو ہیں وہ تو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن ماننا اور ماننا فرق ہے پھر میں یہ ارز کر دوں اپنے متعلق کہ ہم اس فرق کو بھی نہیں پہچان سکتے ہم نے کبھی سمجھے ہی نہیں ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں اللہ پر ہمارا ایمان ہے تو اس کے مانے کیا ہیں کبھی کھڑے ہو کے سوچے ہی نہیں ہیں لیکن بہرحال قرآن کریم ان سے بھی مطالبہ کرتا ہے ایمان لانے کا اور کئی دفعہ میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ قرآن کریم مسلمانوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے ایمان لانے کا اللہ پر اس کی کتاب پر اس کے رسول پر اور آخرت پر مسلمانوں سے وہ لوگ حیات آخرت کو مانتے ہیں قرآن نے ایک ہی اس کے لئے میار مقرر کی ہے وَإِنْ آمَنُوا بَمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدُو جس طرح سے تم ایمان لائے ہو قرآن کی روح سے جب تک وہ اس طرح سے ایمان نہیں لائیں گے ان کو صاحبِ ایمان نہیں سمجھا جائے گا تو گویا خود ایمان کبھی ایک میار مقرر کر دیا یہ نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق جیسے جی چاہے ایمان لے آؤں دوسرا کوئی اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی اہلِ مذہب اپنے مذہب کے عقیدے کے مطابق دوسرا اپنے مطابق اس نے کہا کہ اب آخری ایتھارٹی آگئی ایتھارٹی خدا کی طرف سے صرف ایک ہی اب باقی ہے وہ قرآن ہے جس طرح سے یہ کہتا ہے اس طرح سے اگر ایمان لائے جائے گا تو وہ ایمان کہلائے گا ورنہ کسی کا زمانی دعویٰ کے ہم بھی ایمان رکھتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوگا حتیٰ کہ مسلمانوں سے جب کہا گیا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کھڑے ہو کر یہ سوچو کہ وہ قرآن ایمان کہتا کس کو ہے کیا ہمارا یہ ذبانی دعویٰ جو چار الفاظ ہم دورا دیتے ہیں کہ ہمارا بھی ایمان ہے کیا یہ اس کے مطابق ہے وہ یہ کہتا ہے دنیا کے اہلِ مذہب آخرت کی زندگی کو مانتے ہیں یا یوں کہ یہ کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی کو مانتے ہیں کہ پھر زندگی ہوتی ہے کہہ کے لئے مانتے ہیں فرق نظر آ جائے گا دو دو فکروں کے اندر کہ وہ کیوں ان سے تقادہ کرتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسا قرآن کہتا ہے ویسے ایمان لاؤ کہ ہوتی مردیں کے بعد کی زندگی پر ایمان لاتے ہیں یہ کہنے کے لئے کہ جنت میں صرف بنی اسرائیل کے لوگ جا سکیں گے کوئی اور نہیں جا سکے گا تو ان کا آخرت پر ایمان کے معنی ہیں بنی اسرائیل کا جنت میں جانا اور غیر بنی اسرائیل کا جہنم میں جھوک دیا جانا یہ ہے ان کا مقصد قرآن یا کلم اس کی نفی کرتا ہے کہ یہاں نسل کا سوال نہیں قوم کا سوال نہیں ہے تو گویا ان کا ایمان آخرت کے صرف اس مقصد کے لئے ہے کہ بنی اسرائیل جنت میں اور غیر بنی اسرائیل جہنم میں نسارہ کا بھی ایمان ہے مرنے کے بعد کی زندگی بھی کہہ کے لئے کہ جو شخص حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب دیے جانے اور ان کے کفارہ پر ایمان رکھے گا وہ جنت میں جائے گا جو اس پہ ایمان نہیں رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا تو وہ مانتے ہیں حیات آخرت کو اس کے لئے کہ وہاں عیسائی جو کفارہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ جنت میں جائیں اور غیر سارے جتنے بھی ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں وہ اس کے لئے ایمان رکھ دیں آپ غور کیجئے قرآن کیوں ان سے بھی مطالبہ کر رہا ہے یہ ہمارے قریبی ہندو دھرم والے وہ ان کا تو پوچھئے ہی نہیں دھرم سارا ہی تواہم پرستی ہے ان کے ہاں یہ تناسخ یا اوہ گاؤن یا جون کا مسئلہ ہے وہ مانتے یہ ہیں کہ ہر مارنے والا انسان مرنے کے بعد پھر پلڑ کے اسی دنیا کے اندر آتا ہے لیکن معلوم نہیں وہ کس شکل میں آتا ہے وہ چوہے کی شکل میں گدے کی شکل میں شہر کی شکل میں انسانوں میں سے شودر کی شکل میں وہ دنیا میں پھر آتا ہے اور یہ چکر جو ہے پھر وہ مار جاتا ہے پھر آتا ہے پھر مار جاتا ہے پھر آتا ہے کوئی باتیس کروڑ دفعہ ایک چکر کٹنا پڑتا ہے ان کو اسی طرح سے وہ آتا رہتا ہے اور یہاں سے جاتا رہتا ہے آوہ گاؤن یہی مانے ہیں اس کے آتا ہے اور جاتا ہے لیکن اس آنے والے کو نہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے میری زندگی کیا تھی اور میں کیا تھا نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے جو اب یہ چوہے یا کتے کی شکل میں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو کون سے میں نے جرائم کیے تھے جن کی پاداش میں یہ کیا گیا ہے اس کا بھی علم نہیں ہوتا اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا اپنی پچھلی زندگی کا پچھلی زندگی کے عامال کا نہ اس کا کہ مجھے کیوں یہ شکل دے دی گئے بس اتنی سی چیز یہ وہ بھی یہ جو یہ خیوانات ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں کہ وہ سمجھ بھی لیں کہ ہمیں کیوں ایسا کیا گیا ہے انسانوں کے متعلق البتہ انہوں نے یہ کہا کہ شودروں کو ویشوں کو رتریوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شودر کو اگر بدترین انسان پیدا کیا گیا ہے تو اس لیے کہ انہوں نے اپنی پہلے جنم میں اس قسم کے برے کام کیے تھے اس کی پاداش میں ان کو یہ کچھ بھی منایا گیا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتی کہ ہم پہلے جنم میں کیا تھے ہم نے کیا کام ایسے کیے تھے ان سے کہا گیا کہ بس تمہیں یہ اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے یقین رکھنا چاہیے کہ تم نے کچھ کیا تھا ان کے ہاں یہ صورت ہے کچھ تک بھی بنتی ہے اس کی قرآن ایمان بالآخرت کیا معنی دیتا ہے وہ کہتا یہ ہے کہ یہ زندگی مسلسل چلتی ہے اور انسان اس زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اور اس کے ان کاموں کا نتیجہ اس دنیا کے اندر ایسے مواقع نہیں آتے کہ وہ بھکتے رہ جاتے ہیں وہ اس کا مواقع وہاں ہوگا اور ایسے نہیں ہوگا کہ اس کو کچھ علم ہی نہ ہو اس کو خود معلوم ہوگا کہ میری پہلی زندگی کیا تھی میں اس میں کیا تھا میں نے کیا کیا تھا جس کے خلاف کیا تھا وہ بھی موجود ہوگا اس کا بھی اسے علم ہوگا وہ ماحال موجود ہوگا وہ گواہ ہوں گے اس کے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس سے بڑا جہنم عزیز آنے من اور کیا ہوگا کہ مثلا میں آپ کے سامنے بڑا مطبر بنا بیٹھا ہوں قرآن کا درس دیتا ہوں ویسے بھی یہ عام ایک بناوٹ کے لحاظ سے ہی صحیح منافقت کے لحاظ سے بڑا نیک بنا ہوا ہوں متقی پرہزگار بنا ہوا ہوں اندر کی میری زندگی بلکل اس کے خلاف منافقت کی زندگی ہے جس دوست سے کہتا ہوں کہ میں تو تمہارا ہمیشہ کے لیے بہی خواہ ہوں دل میں کہتا ہوں کہ میرا بس چلے تو اس کو خنجر گھوپ دوں یہ وہاں ہوں گے اور یہ جو میرے دل میں ان کے متعلق حیالات گزر رہے ہوں گے وہ سامنے آئیں گے ان کے ان کے سامنے میرا کیا حشر ہوگا آپ سوچئے تو صحیح اس سے بڑا جہنم اور کیا ہو سکتا ہے ایک ایک ان میں سے کہے گا کیوں ساری زندگی تم نے ہمارے ساتھ اس منافقت میں بسر کی بدترین دشمن ہمارے ہمارے موں کے اوپر ہمارے ساتھ اس قدر ہم دردانہ دوستانہ تعلقات رکھنے والے امانتیں خیانت کی ہوئیں جن کا کسی کو علم نہیں ہے وعدے جھٹلائے ہوئے جن کا کسی کو علم نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں اتمینان سے کہ کسی کو علم تو ہے ہی نہیں بس ٹھیک ہے یہ سب کچھ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی مکر نہیں سکے گا خود اعتراف کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے دل میں اس کے خلاف یہی سوچا میں نے یہی تدبیریں کی تھی اور وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی وہ ساری تدبیریں خود اعتراف کرے گا وہاں وہ موجود ہوں گے یہ ہے وہ اور اس کے بعد اس کے مطابق نتائل بھوگتنے پڑھیں گے یہ ہے حیات آخرت آپ کہیے کہ وہ فلسویانہ طور پر دلائل میں یسر آ جانا وہ تو کسی کام کی بات ہی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں بھی یہ تصور نہیں آخرت کا جو قرآن دیتا ہے اور اسی لیے وہ دنیا کے ہر اہل مذہب اور غیر مذہب سے مطالبہ کرتا ہے کہ اگر اس طرح سے تم ایمان لاؤ اس بات پر مرنے کے بعد کی زندگی میں کہ جو باتیں میرے دل میں بھی گزریں تھیں نگاہ کی خیانتیں اور دل میں گزرنے والے خیالات تک بھی جنہیں میں نے ساری دنیا سے چھپا کے رکھا ہوا تھا اور میں موتبر بنا ہوا تھا ان کی نگاہوں میں وہ سارے کے سارے سامنے آئیں گے اور ہارے کے سامنے آئیں گے وہ موجود ہوں گے جن کے ساتھ میں نے دنیا میں یہ کچھ کیا ہوا ہوگا اور مجھے ان کی سزا بھوت نہیں پڑے گی یہ ہے حیات آخرت عزیز آن امان کتنے ہم میں سے جن پر یہ ایمان ہے آخرت کے اوپر تو وہ جو مطالبہ کرتا ہے یا ایواللہزین آمنوا آمنوا باللہ اے وہ جو دعویٰ کرتے ہو ایمان کہو ایمان لاؤ قرآن کے مطابق وہ جو کہتے ہو اپنے آپ کو مسلمان ایمان والے ان سے کہتا ہو ایمان لاؤ یہ ایمان لاؤ ہے ایمان اس کے سمسے یہ ایمان ہو تو یہ معاشرہ جنت بن جائے یہیں آپ کا عزیز آن امان اگر ہر شخص کو معلوم ہو کہ جو میں زبان سے کہتا ہوں وہ تو ایک طرف رہا کہ میرا دل اور زبان ہم اہنگ ہونے چاہیے میں اس کے خلاف جو دل میں بھی خیال میرے گزر رہا ہے اس کا بھی مجھ سے معاخضہ ہوگا اور اس کے سامنے آ جائے گا کہ تمہارے خلاف میں نے یہ خیال دل میں قائم کیا تھا یعنی یہی چیز کوئی چھوٹی بات نہیں عزیز آن امان کسی کے موں کے سامنے جھوٹا پڑ جانا یہاں ہی زندگی میں بھی آپ دیکھ لیجئے کس قدر ندامت ہوتی ہے اس کی اور یہ چیز علم نشرا سامنے آئے گا کوئی مکر نہیں سکے گا خود اعتراف کیا جائے گا آمال نامہ تمہاری گردن میں اس وقت لپتا ہوا ہے برہا کھل جائے گا تم سے کہا جائے گا کہ اس کو خود پڑو پڑنے کے بعد کہا جائے گا کہ خود حساب کرو کہ آپ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے یہ ہے ایمان بالآخرت تو اب یہ سمجھے کہ یہ لوگ یعنی قرآن کریم نے اللہ اور آخرت وہ دو ستون گنائے ہیں حقیقت میں ایمان کے اور بار بار تقید کی ہے تمام دنیا کے انسانوں سے خواہ و اہلِ مذہب ہوں یا نہ ماننے والے ہوں کہ ایمان بالآخرت جو ہے یہ ہے دین کا استحقام حقیقت میں یہ جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں اسلامائیزیشن اسلامی آنا اسلامی قوانین اسلامی تازیرات یہ ساری چیزیں عزیز آن ایمان یہ کوئی نتیجہ نہیں برامت کر سکتی تا وقت ہے کہ یہ ایمان بالآخرت نہ پہلے پیدا کیا جائے دلوں کے اندر اور پھر تو ضرورت ہی نہیں رہتی نہ کسی ہتکڑی والے کی اور نہ کسی پھانسی والے کی وہ تو انسان خود اپنے اندر ایسا پھانسی محسوس کرتا ہے کہ پوچھو نہیں اس کی قیفیت کیا ہو جاتی ہے وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ بچی خیمے کے اندر رات کی تنہائیوں میں بھی مانکے کہنے پر دودھ میں پانی نہیں ڈالتی تھی کہ نہیں اممان خلیفہ نے کہا تھا کہ یہ خدا کا حکم ہے اور کہا تھا کہ خدا دیکھتا ہے تو کوئی بات نہیں خدا دیکھتا ہے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اس پہلے صدر اول کے اندر ساتھ ضرورت ہی پیش نہیں آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبا بکر صدیق نے مجیسٹیٹ مقرر کر دیا تال کے بعد انہوں نے کہا کہ بابا کہہے کو مقرر کر دیا سال بھر میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا تو میں کہہے کو بیٹھا ہوا ہوں گیا آئے گا کہ وہ مقدمہ ان کا ایمان تھا اس کے اوپر عزیزان امان پھر ان عدالتوں میں مقدمہ کہہے کے لئے جائیں گے کون جرد کرے گا اس کے بعد کوئی پاگل ہی ہوگا تو پھر کچھ ایسی صورت ہوگی یہ ہے وہ انقلاب جو ذہنی اور قلبی قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے یہ ہے وہ لوگ جو اسلامی معاشرہ قائم کرتے ہیں قائم کیا کرتے ہیں یہ افراد ہوتے ہیں معاشرہ خود ہی ان کے قائم ہو جاتا ہے جو کسی دوسرے کے خلاف دل میں بھی نہیں کچھ سوچے گا اسلامی معاشرہ تو خود قائم ہو جائے گا اس کی بنا پر جو شخص ہر ملنے والے سے کہتا ہے کہ السلام علیکم میں تمہارے لئے سلامتی چاہتا ہوں اور زبان سے نہیں کہتا صرف زبان سے نہیں کہتا دل سے کہتا ہے کہ تمہارے لئے ہر طرح کی سلامتی چاہتا ہوں ہر ملنے والے سے واقف نہ واقف کسے باشد اس معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ یہ کہتا ہے اور وہ بھی جواب میں کہتا ہے کہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ میں بھی تمہارے لئے سلامتی چاہتا ہوں صاحب تو اندازہ لگائیے کہ جس معاشرے میں ہر ملنے والا دوسرے ملنے والے سے اور وہ اس سے یہ ایسی چیزیں تو زبانی نہیں کہہ رہا دل کی گہرائیوں سے ایمان کے درجے پہ یہ بات کہہ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اس کا مواخذہ مجھ سے ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں سوچ یہ تو صحیح معاشرہ اسلامی بن جاتا ہے یا نہیں جیسے آپ کہتے ہیں وہ یہ ایمان پیدا کرتا ہے ایمان قلب اور نگاہ میں ایک تبدیلی کا نام ہے قرآن نے جو کہا ہے کہ جب تک گوئی قوم اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا نہیں کرتی ہم بھی اس کے حالات میں تبدیلی نہیں پیدا کرتے جو جی میں آئے کر کے دیکھ لیئے خود یہ تو خدا کے خلاف چیلنج ہے کہ قلب و نگاہ میں تبدیلی کیے بغیر ہم دیکھیں معاشرے میں کیسے تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں خدا کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ بَاكَرُ ارے تم تو ایک در وہ خدا بھی نہیں کرتا کہتا ہے ٹھیک ہے خدا نہیں کرتا اگر تر نہ کرے ہم کر کے بتا دیں ٹھیک ہے بات چل رہی تھی حیات آخرت کی قرآن سمجھا رہا تھا عرب کے بدوں کو اتنا دقیق عدق بسلا جو میں نے ارز کیا ہے کہ پلیٹو کے زمانے سے اس پہ گفتگو ہونی شروع ہو گئی قریب قریب ہر فلسفر نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے مسئلہ ہی ایسا ہے یہ اس وقت سے رہے گئے آج تا کس پہ گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے اور اب بھی دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرہ ملتا نہیں چودہ سو سال پہلے عرب کی سرزمین کی اندر جو تاریخ ترین قطع تھا وہاں کے بدوں کو سمجھایا جا رہا ہے تو پہلی چیز تو یہ سمجھائی بات کہنے کی یہ تھی کہ یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم آنکھوں سے دیکھو صرف اسی پہ ایمان لاؤ علامات سے بھی ایمان لائے جاتا ہے پہلی چیز یہ کہی کہ یہ اتنے عظیم و شان فرے جو ہیں آفتاب کو تو دیکھو تم اس کی روشنی کو دیکھتے ہو تم اس کی حرارت کو دیکھتے ہو تم اس کی رفتار کو دیکھتے ہو طلوع و غروب کو دیکھتے ہو اس کے راستے کو تو دیکھتے ہو کیا وہ قوت بھی تمہیں نظر آتی ہے جو یہ سب کچھ کرا رہی ہے اس سورج سے کیا بات ہے وہ بددو تو ایک طرف یہ تو آج کا جو ایٹومک انرجی کا سائنٹسٹ ہے وہ بھی اس قوت کو دیکھ نہیں سکتا اس کی جتنے علامات ہیں ان سے ہی وہ پہچان کے آگے چل رہا ہے دیکھنے کی بات آج بھی نہیں ہے کہا تم یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں دکھاؤ تو صحیح ذرا کہ ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں وہ کیسے اٹھتے ہیں کہا یہ تم اتنی سی بات تو بتاؤ ذرا آپ اندازہ لگائیے چودہ سو سال پہلے کہ بددو کو بھی دلیل دی گئی آج کے ایٹومک انرجی کے سائنٹسٹ کو بھی دی گئی کہ دیکھنا ہی اگر تم کہتے ہو تو تم ذرا بتاؤ دیکھتے ہو اس انرجی کو انرجی جو ہے وہ تو نظری نہیں آتی محسوس ہی نہیں ہوتی انرجی تو بڑی آگے کی چیز ہے عزیز آنے مان یہ الیکٹرک کرنٹ جو ہے جب تک کسی شے کے اندر یوں نہ ہو اس وقت تک آپ کو معلوم ہی ہوتا کہ کرنٹ ہے کسی کنکریٹ محسوس شے کے اندر وہ کرنٹ آتی ہے تو پھر وہ محسوس ہوتی ہے اس سے الگ ہٹ کے کرنٹ الگ اس سے محسوس نہیں ہوتی دکھائی نہیں دیتی قرآن نے کہا کہ تمہاری یہ دعویٰ کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر مانیں گے ان چیزوں کو تو ذرا بتاؤ دیکھ کے ذرا اگلی بات یہ تھی کہ واقعی زندگی پیدا ہوتی ہے اس کے بعد جب ایک چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ زمین میں وہ گل سر جاتی ہے اگلی بات اب آگئی ہے ہم وَنَزِلْنَ مِنَسْسَنَائِ مَانْ مُبَارَكًا کیا بات ہے مَاہرک مبارکًا فَمْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَسِيدِ وَنَّخْلَ بَاتِقَاتِ اللَّهَ تَلُونَ نَزِينٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ اور یہ اگلے دو چار لفظ ہیں جن میں بات ہوئی ہے وَأَحْيَنَا بِهِ بَلْدَةً مَیْتَ قَذَالِكَ الْخُرُودِ ہا 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 بات پر قرود کی ہو رہی تھی نا کہ وہ زندگی کہا یہ دانا بیج جسے کہتے ہو زمین میں دبا دیتے ہو تم چاندی دنوں کے بعد دیکھو تو وہ گم ہو گیا ہوا ہوتا ہے مٹی کھا گئی ہوتی ہے اس کو وہ کہیں نظر نہیں آتا کہا اس میں سے پھر ایک نئی زندگی پوٹتی ہے نا کونپل کی شکل میں کیا ہے یہ چیز اس دانے کے اندر ایک چیز رکھی گئی تھی جس میں دوبارہ زندہ ہونے کی کونپل بننے کی فصل بننے کی صلاحیت موجود تھی جس دانے میں وہ محفوظ رکھی گئی تھی وہ دانہ تو زمین کھا گئی وہ شے جس میں یہ چیز محفوظ رکھی گئی تھی محفوظ دوبارہ اگنے کی دوبارہ زندہ ہونے کی دوبارہ وہی کچھ ماننے کی وہ شے کونپل بن کے اوپر ابری فاص سوچ رہے ہو پھر کہ اس رائی کے برابر دانے سے اتنی بڑا خجور کا درخت ہو گائے کبھی ذین میں بھی آتا ہے اور اصل یہ ہے کہ یہ فطرت کا سارا نظام ہی وہ دانہ فطرت کا سارا نظام ہی یہ جو حیات یا زندگی ہے اس کو مسلسل برقرار رکھنا ہے مقصد اس کا یہ ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک بیج ہم ذرا سا بویا اس کے اندر سے ایک درخت ہوگا اس کے اندر پھل لگے پھل کے اندر یہ سارا کچھ وہ پھل بڑا لذیذ ہمارے لئے اکسانے کے لئے رزق اللی لعباد قرآن نے کہا ہے ہمارے بندوں کے لئے وہ رزق ہوتا ہے وہ بڑا شیری بڑا لذت دار عزیب عجیب قسم کا یہ سارا جتنا کچھ ہے یہ فطرت ہمیں فریب دیتی ہے ہمیں آمادہ کرتی ہے ان کو اگانے کے لئے ان کو پرورش کرنے کے لئے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں مزیدار سے پھل ملیں وہ پھل کے اندر ایک بیج پیدا کرنا چاہتی ہے تاکہ اچھ بیج سے اس جیسا درخت پھر ہوگا ہے اس کا پروگرام تو اتنا ہی ہے اس نے یہ تسلسل جاری رکھنا ہے اور اس کے لئے اگر ان درختوں میں یہ کچھ نہ ہو ہمارے لئے یہ رزق نہ ہو سامان عزیس نہ ہو لذت نہ ہو خوشبو نہ ہو پھلوں میں جو کچھ بھی ہے تنوو میں ہو ہم کبھی بھی محنت نہ کریں اتنی ان درختوں کے بونے میں پالنے میں پرورش کرنے میں یہ سب کچھ کرنے میں ہم سب کچھ کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے اور فطرت ہمیں ڈھوپ کرتی چلی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے لگے رہو تو ہم اس کے اندر میرا مقصد صرف اس پھل کے اندر ایک بیج جو ہے ننہ سا اسے پیدا کر رکھنا ہے اس سے وہ پھر تسلسل قائم رہے گا حیات کا اگر ان پھلوں کے اندر وہ بیج نہ ہو تو پھر سے وہی درخت پیدا نہیں ہوتا اس بیج کو بھی میں نے جب عرض کیا ہے درخت ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں جو چیز اندر سے پھوڑتی ہے یہی گیہوں یا یہ دالیں یا یہ دانیں جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بلکل رائی کے برابر ایک ذرے کے برابر ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے جو پھوڑتی ہے اصل میں خود فال جو ہے وہ بھی اس کی افاظت کا قلعہ ہوتا ہے وہ جو دانہ ہوتا ہے جسے ہم بیج کہتے ہیں یہ اوپر کے جسن مثل چنہ ہے یہ جتنا کچھ اس کے اوپر ہوتا ہے وہ بھی ایک قلعہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک ذرا ساہ رائی کے دانے کے برابر ذرا سی حریج سبز اور سفیس ہی ایک چیز ہوتی ہے بس وہ ہے بیج بھو دیجئے وہ چنہ تک وہ دانہ تک وہ پھل وہ بیج تک زمین کھا جاتی ہے یہ جو کہا تھا قد علمنا ما تنقسل ارد منہم ہم جانتے ہیں کہ انسان کی کونسی چیز ہے جسے زمین کم کر دیتی ہے اور کونسی ہے جس تک اس کی رسائی نہیں ہوتی ہم جانتے ہیں دانے کو تو وہ چاٹ لیتی ہے دانے کے اندر وہ شیع جس میں اگنے کی صلاحیت ہے اسے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی وہ اسی طرح سے محفوظ رہتی ہے اور پھر اسی طرح سے اگتی ہے اگنے کے بعد پھر پہلے وہ کونپل بانتی ہے پھر فصل بانتی ہے وَنْ نَخْلَ بَعْسِقَاتِ اللَّهَا تَلُوْ نَزِیدُ بڑے بڑے اونچے خجوروں کے درخت ان کے ساتھ اتنے اتنے بڑے خوشے لڑکے ہوئے وہ کہتا ہے یہ کس چیز کی کار فرمائی ہے وہ جو خجور کی گھٹلی کے اندر وہ ذرا سا ایک لانا تھا تھا کہنے کے بعد یوں کچھ سمجھ لو یعنی سمجھایا جا رہا ہے نا تو یہ چیزیں تو تم دیکھتے ہو نا کہ کس طرح سے ایک مردہ گھٹلی مردہ ہوتی ہے اس کو میز پر رکھ چھوڑیے ساری عمر رکھ چھوڑیے کچھ نہیں ہوتا اس میں گھٹلی سے نہیں ہوتا اس کو تو اس کے مساد ماحول جب دیا جاتا ہے وہ مٹی وہ پانی وہ حرارت وہ روشنی تو یہ گھٹلی تو وہ زمین کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے پھر زمین کھا جاتی ہے اس کو جیسے کہا جائے گا اور وہ شے جس میں آگے اگنے کی صلاحیت ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ اگتی ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ان مثالوں سے چودہ سو سال پہلے کے بددو کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس جسم انسانی میں جو تمہیں بالکل طبی پہ کر نظر آتا ہے جو واقعی جس وقت تم دفن کرتے ہو تو کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہو کہ وہ زمین میں وہ زمین کھا جاتی ہے اس کو اس کے اندر ایک شیح ہے جس طرح سے دانے کے اندر ایک چیز تمہیں نظر آتی ہے کہ وہ پھر سے بہت طویل القامت خجور کا درخت بنتا ہے اور فصلیں بنتی ہیں اور پھل بنتے ہیں زمین مردہ کو پھر اس سے تم دیکھتے ہو کیسے زندگی ملتی ہے اس زمین کے اندر اگر یہ کچھ نہ کیا جائے اس انداز کا تو وہ زمین بھی مردہ ہوتی ہے اس میں زندگی کے اثار نہیں ہوتے یہ سب کچھ کیجئے اور اس کے بعد دیکھئے کہ لیلہاتی زندگی مسکراتی ہوئی کیسے وہ پھر ابردی ہیں عزیز آن امان قرآن کا اجاز یہ ساری مثالیں دینے کے بعد کہا یہ کہ یہ ایک زمین مردہ کو ہم زندہ اس طرح سے کرتے ہیں دیکھتے ہو نا کہا قزالق الخروج ارے بابا اسی طرح سے انسان زندہ ہو جائے یہ قزالق آپ غور کیجئے کیا بات کیا انداز ہے قرآن کا پہلی مثالوں کے بعد یہ کہا کہ دیکھو زمین مردہ کو کیسے حیات تازہ ملتی ہے دیکھتے ہو نا ایسی چیز جسے وہ دیکھتے ہیں انکار نہیں کر سکتے کہنے کے ٹھیک ہے نا مطمئن ہونا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے کہا قزالق الخروج لا رہے ہیں یہ صرف خدا کا کلام ہو سکتا ہے عزیزہ نمان بہت کچھ پڑھا عزیزہ نمان ساری عمر گزر گئی اس کے اندر افلاتو سے لے کے آج کے آنسٹین ٹھیک چھوڑا کسی کو نہیں میں عقیدہ کی بناتے نہیں کہتا علا وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ یقینا یہ چیز جو ہے یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے آپ بھی ذرا تھوڑی سی عربی پڑھ لیجئے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کوئی مشکل زبان نہیں ہے اس کی بڑی آسان زبان ہے اور پھر آپ کو بھی لذت میں لے یہ کہتے ہوئے آ رہا ہے اہیانہ بہی بلدتاً میں آتا نہیں یہاں تک زمین میں محسوس ہی مثال ہی چلی آ رہی ہے قضاء لے تلخروج یہی بات پہوچھتے تھے نا تمہاں کہا کہ اتنی بیین چیز لیکن انسان کی مفاد پرستیاں وہ اس طرف اسے آنے نہیں دیتی کہ وہ چیز جو دل میں بھی خیانت کا خیال گزرے گا اس کا بھی مواقضہ ہوگا اور وہ پھر سامنے ہوگا جس کے خلاف میں نے یہ خیانت کا خیال کیا تھا کہا یہ بات ادھر نہیں آنے دیتی تمہاری بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی رسول آئے ان کی قوموں نے انکار کیا تقضیب کی ان کی کذبت قبلہم قوم نوہم وصحاب الرسے وصمود وعادن وفرعون وإخوان اللوتن وصحاب العیکت وقوم طبعن کلن کذب الرسول یہ تمام اقوان سابقا اسی مسئلے کی اوپر انہوں نے تقضیب کی تھی بعد یہ تھی جو کہنے کی تھی کہ تمہارے ہر عمل کا نتیجہ آئے گا تمہیں بھگتنا پڑے گا انسان اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتا خود فریبی میں مقتلہ رہنا چاہتا ہے یوں کہہ لیے یہ نہیں چاہتا ماننے کے لیے کہ پکڑا جاؤں گا کہا یہ سارا کچھلوں نے کیا تمام رسولوں کے ساتھ ہوا اور پھر اس دنیا کے اندر بھی جو ان کا عشر ہوا یہ جو ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کی کھندرات کی کینٹیں ہیں ان پہ جا کے پڑھو ان کی داستانیں کیا کہہ رہے ہیں تمہیں بڑی بڑی قوت اور شوقت کی مالک قومیں تھی آج دیکھو تو صحیح کہ ان کی داستانیں ہی باقی رہ گئیں احادیث ان کے کہانیاں ان کی باقی رہ گئیں کچھ باقی نہیں رہا ان کا اس لیے کہ غلط نظام تھا اور غلط نظام بنیاد یہ تھی کہ یہ جو آخرت کا تصور قرآن دے رہا ہے اس پہ ایمان نہیں تھا صاحب اب یہ جو تم کہتی ہو کہ خدا یہ مردہ کو پھر زندہ کر دے گا دوبارہ پیدا کر دے گا اگلی ایک اور دلیل اس کے لیے آ رہی ہے تورات میں یہ ہے کہ خدا نے اس قائرات کو پیدا کیا تو چھے دن تو وہ پیدا کرتا رہا اس میں اور چھے چھٹے دن کے بعد وہ تھک گیا تو ساتھ میں دن وہ سو گیا آرام کرنے کے لیے تھک گیا تھا یہ سبت کا دن جو ان کے ہاں ہوتا ہے سیونت سیٹر ڈے یہ ہے نا جو ہولی ڈے کا دن ہے اس کو ہولی ڈے کہتے ہیں اس لیے مقدس دن ہوتا ہے ان کے ہاں کہ خدا بھی آرام کر رہا تھا تم بھی آرام کرو یہودیوں نے اپنے ہاں ہفتے کو یہ رکھا عیسائیوں کی اور یہودیوں سے یہ تو کھٹ پھٹ پہلے دن سے چلی آ رہی یہ تو ان کی سیاست ہے نا جو امریکہ اور اسرائیل کو گٹ جوڑ ہو رہا ہے ورنہ یہودی اور عیسائی تو ایک دوسرے کو پوچھو نہیں کیسے بار ساری تاریخ ان کی ایسی تھی جو کچھ بھی یہودی کرتے تھے عیسائی ان کے خلاف کرتے تھے وہ خطرہ کرتے تھے انہوں نے کہا ہم خطرہ نہیں کریں وہ خنزیر کو حرام سمجھتے تھے یہ کہتے تھے ہم حلال زمجنگ یعنی میز ان کے خلاف وہ سیڈیڈے کو ثبت مناتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم سنڈے کو ثبت منایں گے تصور یہ تھا کہ چھے دن کی تغلیق کے بعد خدا تھک گیا اور پھر وہ آرام کرتے تھے کہہ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ خدا اس خلق اول کے بعد پھر تھک گیا ہے جو پھر وہ اس جیسی خلق پیدا نہیں کر سکتا کیا ہو پھر وہی بات قرآن کا عجاز پہلے کہا ہے خلق الاول کوئی بھی لکھتا تو اس کے بعد جو دوسری تھی نا خلق ثانیہ اس کو کہتا دوسری سیکنڈ کریشن جی سکھتے ہیں دا فسٹ کریشن دین سیکنڈ یہی کہا تھا اس کو یہ دوسری یہ سیکنڈ نہیں کہا خلق جدید کہا ہے یہ اسی قسم کی دوسری تخلیق نہیں بلکہ ایک اور ہی قسم کی تخلیق پیدا کر جائے کیا بات ہے اس تخلیق کو بھی پہلی تخلیق سے بلکل الگ متفرک اور مختص کرنا اسے خلق جدید کہنا بلکل نئی کریشن اور واقعی اس کے برنے کے بعد تھی اس تخلیق کا تو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے لیکن بہرحال موجودہ جو کچھ یہ محسوس شاہ ہے اس سے تو وہ ایک خلق جدید ہی ہے تو یہ خلق جدید کہا ہے وہ خلق جدید ہوں تاکہ ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے تھے جو تم کہتے ہو کہ وہ ایک خلق جدید جو ہے ہمارے لئے ہم نہیں کر سکتے ہو تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ پتہ نہیں خدا میں اتنی طاقت باقی رہ گئی ہے یا نہیں کہ اٹھ کے اتنا کام کر سکے کہاں یہ سوچ رہے ہو تم خدا کے متعلق بھی تم نے بہت غلط اندازہ لگا ہے وہ تھکتا نہیں ہے ایو قیوم سنا تم ولا نام بھی نہیں نین تو ایک در اسے تو اون بھی نہیں آتی زندہ ہے اور ہر ایک کو زندگی بختہ قیوم ہے بغیر سہارے کے ہر ایک کو قیام ہونے کا سہارہ دینے والا ہے کہتا انسان بات یہی ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خیال تک بھی مواخضہ ہوگا مشکل کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَا وَنَعْلَمُمْ مَا تَوَسْوِسُ بَهِي نَفْسُهُمْ کوئی مشینری بگڑ جائے تو وہ مکینک جس نے اس کا بعد میں کچھ علم حاصل کیا ہوگا وہ ادھر ادھر کچھ ٹوکر اس کو تجسس کر کے اندازہ کر کے کچھ دیکھے گا کہ شاید یہ ہو شاید یہ ہو جس ماسٹر نے اس مشینری کو بنایا ہے اس کے سامنے اگر اس میں کوئی اس قسم کی چیز پیدا ہو تو وہ فوراں کہے گا کہ فلان جا کا نقص ہو گیا اس لیے کہ وہ کہے گا کہ میں نے تو بنایا ہے اسے بظاہر کیسی پیش پاہ افتادہ سی مثال ہے کہا یہ سوچو جس خدا نے انسان کو بنایا ہے وہ ہی واقف نہیں ہے اس سے کیا بات ہے کوئی تردید نہیں کر سکتا جی اس دلیل کی کہ جو کریٹر ہے کسی چیز کا وہ اس سے واقف نہیں ہے دلیل ہی یہ ہوگی کہ اور تو کوئی ہو سکتا ہے نہ جانتا ہو کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے کریٹر تو فوراں سنس کر لیتا ہے کہ اس کے اندر کیا بات ہوئی ہے آہ ہم تو کریٹر ہم نے انسان کو پیدا کیا تو ہم نہیں جانتے ہیں ہم تو اس کے دل میں گزرنے والے وساوث اور خیالات اس سے بھی واقف ہیں ہمیں تو ان کا بھی علم ہے اور پھر یہ کریٹر کہیں دور نہیں گیا ہوا کہ موٹر کے اندر نقص تو واقعہ ہو کہیں گجران والے کے قریب اور کریٹر بیٹھا ہو کراچی میں تو وہاں سے بلائیے اس کو پتہ نہیں کتنا وقت لگے کہنے لگے ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور مسئلہ دوسری طرف چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کا یہ حمل ورید سے بھی قریب ہونا انسان زندگی کی شہرہ جو ہے اس کے قریب کہا ہے یہ وہی زندگی عطا کرنے والا ہے نا زندگی تو وہ ہے ہی خود بارحال آگے پڑھ جانا چاہیے ہمیں ہم اس کی شہرہ سے بھی زیادہ قریب ہیں دیکھتے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انتظام ایسا ہم نے کر رکھا ہے یہ ہمارے سمجھانے کے لئے ہے سچ مجھ یہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں کچھ اس طرح شارٹ ہینڈ رائٹنگ بٹھا رکھے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں پھر جا کے ٹک ٹک کرتے ہیں اِذْ يَتَلَقْقَ الْمُتَلَقْقَيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَانِ الشَّمَالِ قَهِیِرِ اس کے دائیں بائیں نگے بان پاسدار نوٹس لینے والے لکھنے والے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی بات گدرے اور ہم نوٹ کریں اس انتظار میں ہوتے ہیں کیا بات ہے اس کی بھی مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِينَ کوئی لصب اس کی دبان سے نہیں نکلتا اس کے پاس جنگے بان بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو فوراں ریکارڈ پر لیتا ہے اور یہ ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے وہاں محفوظ ہوتا ہے باہر کے کسی کاغذ پر نہیں ہوتا ہے کہ جو تلف بھی ہو سکتا ہے گم بھی ہو سکتا ہے پھٹ بھی کتا ہے خود اس کے نفس کے اندر محفوظ ہوتا ہے وہ ہے ریکارڈ روم اس کا اور وہ آتا ہے ہمارے فرادہ کہا قرآن میں وہ آتا ہے تنہا آتا ہے اور وہ پورے کا پورا یوں سمجھئے کہ وہ ہوتا ہی اس کے عمال کا اس کے خیالات کا ایک بھی محفوظ شہاہ ہے اسی کا نام ہی ہے انسانی ذات کیا انسانی نفس جو مرنے سے مرتی نہیں ہے خدا کے ہاں جاتی ہے اور وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا ہے نا جیسا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کوئی لفظ بولتا ہے تو ریکارڈ وہ نوٹ لینے والا نوٹ لے لتا ہے شارٹ ہینڈ والا لکھ لیتا ہے پھر وہ ریکارڈ میں جاتا ہے پھر محفوظ کیا جاتا ہے کہتا ہے کہ سارے انتظامات ہمارے موجود ہیں اور دوسری جگہ کہا کہ یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے وہ خود تمہارے اپنے ذات کے اندر محفوظ رکھا ہوتا ہے اور وہ آتی ہے ہمارے پاس وَجَاتْ سَقْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ انہیں کہ بہرحال وہ موت کی بے ہوشی بِالْحَقِ قرآنِ کریم میں حق اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک تصور محسوس شکل میں جب سامنے آ جاتا ہے تو اسے حق کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس کے معنی یہ ہے کبھی اس پہ غور کیجئے تو پتا چلے کہ جب دین الحق کہا ہے قرآن نے تو پھر وہ دین کس شکل میں حق بنتا ہے جب وہ محسوس شکل میں ایک معاشرہ کے انداز اور نظام کی شکل میں سامنے آتا ہے پھر وہ دین حق ہوتا ہے قرآن کسی نظری چیز کو یا ذہنی چیز کو یا عقیدے کی چیز کو حق یا حقیقت نہیں کہتا حقیقت کا لفظ تو ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے اسی کے لئے جب وہ چیز محسوس شکل میں سامنے بن کے آ جائے تو الحق بولا جاتا ہے کہتا ہے یہ چیز تو الحق ہے نا تمہارے سامنے آتی ہے نا موت کی ہشکی ہیں حالانکہ تو اس موت سے بچنے کے لئے ساری عمر کوشش کرتا رہا تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ تو تمہارے سامنے گزرتا ہے نا تمہاری نظروں کے سامنے کہ یہ کیا کچھ اس کے لئے ہوتا ہے کیا کچھ تم اسے بچانے کے لئے کرتے ہو تو یہ تو نہیں ہوتا اور اس کے بعد میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق قرآن نے جن تفاصیل کو بیان کیا ہے وہ اس کے آخری پاروں میں پوری تفصیل اور تشریح کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور میں ملتوی کیا جاتا ہوں اس کو جہاں جہاں یہ چیزیں زمنن آ رہی ہیں کہ جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو چونکہ موضوعی یہ ہوگا اس کا اس لئے اس وقت ہم اس کی تشریح میں جائیں گے اس سے پہلے پیس میل طریقے کی اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر اس کو دھم جائیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی بات وہ ایسی ہے جو عام ہماری زندگی سے بالکل ایک مختلف طرح طریق کے اوپر اور ساری چیز مثالوں کے ذریعے سے قرآن نے بیان کی ہوئی ہے وَنُفِقَ فِي السُّورِ ذَلِقَ يَوْمُ الْوَعِيدِ کہتا ہے یہ موت کی ہچکیوں تک تو تم نے دیکھ لیا اس کے بعد مر گئے اور تم نے سمجھا معاملہ ختم ہو گیا یہ بات نہیں ہے اب یہی جو ہے میں نے ارز کیا ہے کہ اس وقت میں پھر یہ ارز کروں گا نُفِقَ فِي السُّورِ سُّور فونکا جائے گا وہ ذہن میں وہ ہے نا ہمارے ہاں سُّور یہ سرنائی یا یہ جو یہ جو یہ تُوتی جنہوں کہندے نساڑے وہ جہوندے ہیں گئے نا یہ اس طرح سے یہ بگل سمجھ لیجئے آج کے اسطلاح میں یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بگل ٹھونکا جائے گا تو اس وقت پھر یہ مردے سارے اٹھیں گے یہ سب کچھ میں نے ارز کیا ہے کہ یہ میں اس وقت ارز کروں گا اس وقت تو اتنا ہی ارز کرنوں کہ یہ سُّور جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ بگل کو بھی کہتے ہیں اس میں سے آواز نکلتی ہے یہ لفظ صورت کی بھی جمع ہے سوور جس کو ہم کہتے ہیں پیکر جن کو ہم فارم جن کو کہتے ہیں میرا خیال ہے صاحبان علم کس بات کو سمجھیں گے جب تک فارم شکل نہیں کوئی اختیار کر لیتی فارم اس وقت تک وہ ایگزسٹنس میں نہیں آتی وجود میں وہ ہی آتی ہے جو ایک فارم اختیار کرتی ہے یہ بڑا مسلمہ ہے بن عادی یہ سور جو ہے سور جسے ہم نے کہا ہے یہ فارمزوں ہیں پیکر ہیں نفخہ کے معنی ہوتا ہے اس میں توانائی بھر دینا کہاں موت تک تو تم جانتے ہو پھر دیکھتے ہو کہ مردہ ہوتا ہے مارے لئے مشکل نہیں ہے کہ ہم پھر ان پیکروں میں اثر نوت توانائی بھر دیں کیا بات ہے اس انداز میں بات کر جاتا ہے کوئی آسکتی ہے ذالہ کا یہ عمل ہوئی ہے اور وہ ہے وہ دن جس کا ہم تم سے بادہ کر رہے ہیں مرنے تک تو تم جانتے ہو وہ نہیں تم جانتے ہو کہ پھر ان پیکروں میں توانائی کیسے بھری جائے گی وہ ہے یوم وعید جو ہوتا اور پھر اس کے بعد قرآن کا انداز سمجھانے کا یہ ہے وہ ایسے سمجھاتا ہے جیسے ایک عدالت ہو وہاں جج بیٹھا ہوا ہو یعنی اللہ تعالی بارگاہ عدالت میں جیسے ایک میز کرسی ہوتی ہے جج ہوتا ہے بیٹھا ہوا ملزم لائے جاتے ہیں ساتھ اس کے ایک تپاہی ہوتا ہے اس نے ہتکڑی میں جکڑا ہوا ہوتا ہے پیچھے ایک نگران ہوتا ہے دو چار اس کے ساتھ گواہ ہوتے ہیں سمجھانے کے لئے قرآن یہ نقشہ پیش کرتا ہے بتانے کے لئے کہ ہم دھاندلی نہیں کرتے کہ کوئی آیا سامنے اور جس کو جی جاہا ہم نے کہا بیج دو جہنت میں جنت میں کہا اس کو جنت میں بیج دو یعنی میں یہ سمجھانے کے لئے کہ ہمارے ہاں عدل کا پورا طریقہ برتا جاتا ہے یہ باتیں کہی گئی ہیں ورنہ بات تو اس نے یہ کہی ہے کہ تم خود اس کا اقرار کرو گے کہ ہاں صاحب میں نے یہ جرم کیا ہے تو اس میں تو ضرورت ہی نہیں رہتی نہ کسی شاہد کی نہ گواہ کی لیکن یہ سمجھانے کے لئے کہ ہمارے ہاں ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ ہم جس کو جی چاہے کہہ رہے ہیں کہ بیج دو جہنم کے اندر بیج دو ان کو جنت کے اندر یہ نہیں ہے عدالتی کارروائی جیسی تمہارے ہاں ہوتی ہے نا ساری پوری پوری ہوگی چھان پھٹک ہوگی تمہارے گواں ہوں گے تم سے بیان لیا جائے گا یعنی یہ سمجھانا ہے یاد رکھیے ایک ایک فرد آئے گا عدالت میں ہمارے اس کے ساتھ ایک تو اس کو چلانے والا ہوگا ہدکڑی پہنا کے آگے آگے وہ جا رہا ہے اور اس کے پیچھے چلا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ پیچھے ایک نگران ہے کہ کہیں بھاگ نہ جائے یہ دو منٹ باقی ہیں دو ہی منٹ میں دو ہی باتیں میں کرنوں کیا بات کیا بات وہاں ہوگی عزیز آن امان بڑے غور سے سننے کی بات لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ حَاظَا بات کچھ نہیں تھی جو کچھ تم کر رہے تھے یہ کہ اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا نتائج بھگتنے پڑے گے سزا ملے گی یہ بات تو تھی لیکن تم اپنے آپ کو اس سے بے خبر رکھنا چاہتے تھے کس بات کو اپنی یاد میں نہیں لینا چاہتے تھے کہ یہ بڑی تلخ چیز تھی تمہارے ہاں کی تم بے خبر اپنے آپ کو رکھنا چاہتے تھے آج ہم نے صرف اتنا کیا ہے فَقَشَفْنَا أَنْكَ غِطَاءَكَ غِطَاءَكَ ہم نے کچھ نہیں کیا آج وہ جو تم نے خود اپنی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال رکھے تھے تاکہ تمہیں نظر نہ آئے کہ اس کے نتائج کیا ہے بس وہ صرف پردے اٹھا دیئے آہا عزیز آن امان کوئی سائیکولوجست اس کی داد دے گا کہ تیت و شعور میں انکانشس مائنڈ کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان کو وہ باہر لانے کے لیے جتنی تغدو کرتا ہے ان کے ہاں دس کور وہ بات جس کو کہتے ہیں لفظی ان کے ہاں یہی ہے یہ دس کور وہ کورڈ ہوتی ہے اور وہ کورڈ اٹھا دیا جاتا ہے اس سے اور وہ یہ سائیکولوجی سائیکیٹریس وہ کہلاتے ہیں جو اس طرح علاج کرتے ہیں وہ کرتا اتنا ہی ہے وہ ڈھونڈتا یہ ہے کہ وہ پردہ کونسہ ہے جو اس نے ڈال رکھا ہے اور وہ باتظہر نہیں ہونے دیتا وہ ساری تحتیق تفتیش تجسس اس کی ہوتی ہے پردہ معلوم کرنے میں اور وہ کہتے ہیں جب معلوم ہو جاتا ہے ہم اس پردے کو اٹھا دیتے ہیں حقیقت سامنے آ جاتی ہے علاج ہو جاتا ہے ہم صرف اس وقت اس پردے کو اٹھا دیں گے جو تم نے خود اپنی آنکھوں پہ ڈال دیا تھا اور نگاہوں کی بات یہ نہیں ہوگی کہ صرف سامنے پڑی ہوئی پیش پا افتادہ چیز ہی نظر آئے فَبَصْرُ قَلْ يَوْمَ حَدِي پھر تیری آنکھ اس وقت ایسی ہوگی کہ بڑی سے بڑی موٹی سے موٹی دیوار دوہے کی بھی بنی ہوئی ہوگی اس کو بھی چیر کے دوسری طرف کی چیز کو دیکھ لے گی نگاہیں اتنی تیز ہو جائیں گی پردہ اٹھا دیں گے نگاہیں اتنی تیز ہو جائیں گی ہر چیز کو تم خود دیکھو گی دیکھنے کے بعد تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بات تو آگے بھی چلتی ہے یہی سیٹھ ساب سوٹ تھوڑی سی گنجائش دیتے ہیں مجھے کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں وَقَالَ كَرِينُهُ حَازَ مَا لِدَيَّ عَتِيدٍ ویسے قرین کا لفظ تو قرآن میں ساتھی کے لیے بھی آیا ہے وہ جو یہاں بہکانے والے دوست ہوتے ہیں ان کے لیے عام طور پر یہ لفظہ ہے قرآن میں یہ بھی چیز آئی ہے انہی کو وہ شیاتین بھی کہتا ہے ان سے بڑا شیطان اور کون ہوتا ہے سمجھے دھکانے والے لیکن یہاں جو بھی پاس بیٹھا ہوا ہو ساتھ ہو اس کے لیے قرین کا نفظ آتا ہے کہ یہ سارا کچھ تو یہ کچھ اس کو یوں دکھا دیے جائے گا اور وہ جو اس کے ساتھ ہوگا وہ ہی اس کا نفس جو ریکارڈ ہے اس کا وہ یہ کہے گا کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس سے کہے گا کہ یہ کچھ نیا نہیں ہے یہ سارا ہی میرے پاس تیار رکھا ہے تمہارے خلاف کیا ہوا اور اس کے بعد پھر یہ عدالت سے فیصلہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دیدہ دانستہ انکار کیا حقائق سے سرکشی بڑھتی اس سے اور پھر دشمنی تک اس سے انعاد تک اتر آئے اس کے خلاف یہ کیفیت ان کی تھی اب اس کے سوا کہ یہ اپنے ان عامال کا خمیازہ بھگتے اس کی سزا بھگتے اور ہو کیا سکتا ہے حقیق ہے اس کا نام جہنم ہے میں عرض کروں گا کہ جہنم کے کیا معنی ہیں اور قرآن نے جو اس کے لئے جہیم کا لفظ استعمال کیا ہے وہ کیوں استعمال کیا ہے اور پھر تو سب سے بڑی کونسی چیز تھی کہ جس سے جہنم اس کے اوپر وارد ہو گئی عزیزان امان ایک ہی منٹ کے اندر میں عرف کروں گا من نائن للخیر دولت کو سمیٹ کے اپنے ہی لیے رکھتے تھے اور روک کے رکھتے تھے ان کی طرف سے جن کو اس کی ضرورت ہے یہ ہیں جن کو کہا جائے گا کہ بھیج دو جہنم کے اوپر اور تفصیل آئندہ صحیح عزیزان میں سب سے بڑا جرم قرآن نے یہ قرار دی ہے یمنعون المعون وہ رزق کے جسے بہتے پانی کی طرح ہر غریب کے گھر کے آگے سے گزرنا چاہیے آوازیں دیتا ہوا کہ آؤ پیاسو بھر لو اپنے اپنے ڈوت یہ اپنے اپنی جگہ اس کو روک رکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس سے پینے نہ پائے کہا کہ اس سے بڑا جہنم کا مستحق اور کون ہو تک بہتا ہے یہ ہیں عزیزان مند وہ کہ انہوں سنیں گے وہ یہ چیزیں قرآن کی ربنا تقبل مننا اننا کام تصمیر علیم سورہ قاف کی آیت پچیس کا کام آ جا گیا چھبیت میں خائن بتے اللہ ہو اکبر